اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس نائنٹھ اور ٹینٹھ کے جو ٹوریزم اور ہاپسٹرلٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے آج کا جو یہ ہے ٹاپک یہ ویڈیو کلاس میں بنا رہا ہوں ہم نے جو پہلے سے پہلے پڑھے ہے کومنیکیشن جس میں ہمیں امپلائی بیلٹی سیکلز جو آپ نے پڑھا ہے کومنیکیشن پڑھے ہے اس کے ٹائپس پڑھے ہے اس کے بیریئرز پڑھے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پارٹس آف سپیچ میں ہم نے سینٹنس کا پڑھا تھا میں نے پچھلے جو آپ کو بورڈ پہ ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا جو ویڈیو بنایا ہوتا اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا سینٹنس کیا ہوتا ہے دیکھئے سینٹنس کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلے جو کلاس میں آپ کو پڑھایا تھا جب ہم ورڈز کو اسمبل کرتے ہیں آپ اس میں تو ایک سینٹنس بنا دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک سینٹنس بن گیا یعنی کل جو ہے سینٹنس ایک ورڈ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک سینٹنس بنا دیتا ہے ہرچ میں سمجھنا ہے سینٹنس ای کمپونٹ رہتن کمunu کمیکشن کرتے ہیں رہتن وربل کممینک کل؟ وربل کمی کم کمک کن ہم دو طریقوں سے کرتے ہیں بچھو آپ کو پتا ہے وربل کمی کن ہم ایک تو آورل کرتے ہیں دوسرا ہم کرتے ہیں رہتن والا ٹھیک ہے دونوں کم مگن کم کم مگن میں ورڈ کا استعمال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے بتایا آپ نے دونوں کم انکانی کم کم کرتے ہیں چاہیے اورل کریں گے چاہیے ریٹن کریں گے اس میں الفاظ کا جمعہ ورڈ یہ الفاظ تین ورڈ ہیں یہ تین ورڈ مناکہ ایک سینٹنز بنا دیتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے پہلے یہاں پہ میں نے پڑھایا تھا آپ کو اورل اور ریٹن فارب میں ہم وربل کممünکیشن کرتے ہیں دونوں فارب میں ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور فرق کیا ہے اورل میں ہم الفاظ بولتے ہیں موں سے اس کو ہم کہتے ہیں سپوکن ورڈز سپوکن ٹائپا میرا کممی不是 جہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں زبان کا کہ ہم الفاظ بول دیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں یہ ہم بولتے ہیں لیکن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں دوسرہ ریٹن فارب میں ہم الفاظsol کرتے ہیں لیکن لکھ کے کرتے ہیں ہم کسی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں ورڈز کو ایس بک پہ چیٹنگ کرتے ہیں کسی کو انیویٹیشن بیتے ہیں پرنسب website لکھتے ہیں یا کسی کو لیٹر لکھنی ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں میں ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ورڈ کا استعمال کرتے ہیں لٹن فارم ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ سمجھنا ہے میں نے پڑھایا تھا آپ کو سینٹنس کا کیا رول ہے وربل ٹائپ اپ کومنکیشن رٹن فارم ہے ٹھیک ہے نا رٹن فارم ہے جو ہم لکھتے ہیں کچھ چاہے ٹیکسٹ لکھتے ہیں چاہے چیٹنگ کرتے ہیں چاہے لیٹر لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں سینٹنس کا کیا رول ہے میں نے پڑھایا تھا آپ کو دیکھو بچوں سینٹنس کیا ہوتا ہے ایس گروپ آف ورڈز جو ہوتے ہیں گروپ آف ورڈز جو میں نے یہاں پہ دکھایا آپ کو یہ ایک سینٹنس بنا دیتی ہے ٹھیک ہے likewise my name is واسک ٹھیک ہے نا میرا نام واسک ہے یہ ایک گروپ آف ورڈز ہے ایک دو تین چار my name is واسک یہ چار ورڈ ایک سینٹنس بنا دیتے ہیں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں my name is واسک تو آپ کو سمجھ میں آرہا ہے آپ کے پاس ایک میسیج written form میں جا رہی ہے کہ بھائی اس کا نام واسک ہے ٹھیک ہے نا تو سینٹنس کا استعمال کیوں ہے کیوں important ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ سینٹنس اس لئے بنا دیتے ہیں تاکہ ہماری میسیج جو ہے وہ clear ہو جائے ٹھیک ہے نا clear ہو جائے جب ہم sender اور receiver کو اب اس میں communicate کر رہے ہیں جب sender اور receiver اب اس میں written form of communication کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو message send کریں گے ٹھیک ہے نا ہم simply کہتا ہے نا text پہ مجھے whatsapp message کر دینا مجھے جو ہے sms کر دینا short message sms کی ہوتا ہے message text message whatsapp message کرنا facebook message کرنا ٹھیک ہے نا آپ کو message آئی ہے whatsapp سے آپ کو facebook سے message message کیا ہوتا ہے message کی information ہوتی ہے لیکن written form میں وہ sentence ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو sentence کیا ہوتا ہے group of words لیکن ہم sentence اس لئے بناتے ہیں کہ تاکہ receiver کو ہماری message simply جلدی سے سمجھا جائے گی ٹھیک ہے likewise میں آپ کو message دے رہا ہوں tomorrow will be a zoom class ٹھیک ہے نا کل جو ہے آپ کا zoom class ہوگا ہے example بتا رہا ہوں میں آپ کو tomorrow will be a zoom class یہ ایک sentence ہے جب آپ تک یہ بات پہنچے گی written form میں ٹھیک ہے نا تو آپ اس message کو پڑھو گے یہ sentence آپ کے لئے اور اس sentence کو پڑھنے کے بعد آپ کے دماغ میں mind میں simply ایک information ملے گی کہ کل ہمیں zoom class attend کرنا ہے is that clear سمجھ آ رہا ہے تو sentence کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم verbal communication میں جب ہم written type of communication کریں گے oral میں ہمیں ضروری اتنا نہیں ہے جنہا sentence ہمیں written form میں چاہے invitation لکھو چاہے application لکھو چاہے letter لکھو چاہے fb پہ facebook پہ how are you ٹھیک ہے یہ تین الفاظ ہے one two and three یہ تین words assemble کر کے ہم نے ایک sentence بنا دیا کسی receiver کو میں نے message send کی اس کو سمجھ آیا ہم میں یا مجھے پوچھ رہا آپ کیسے ہو ٹھیک ہے نا تو ان تین words کو ملا کے ایک sentence بنایا sentence میں نے receiver کو send کیا message کے طور پہ اس کو سمجھ آ گیا سمجھے آج یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے sentence جو ہے اس میں importance کیا کیا چیزیں ہیں ساکہ ہم receiver کو جب message send کریں گے ٹھیک ہے نا جب message assemble کر کے وہ اس کو assemble کر کے message بنائیں گے ایک sentence بنائیں گے جب اس کو send کریں گے تو اس کو جلدی سے جلدی سمجھ آئے گا ٹھیک ہے sentence میں ہمیشہ دو چونز کا استعمال ہم کرتے ہیں capitalization ٹھیک ہے بچو capitalization ٹھیک ہے نا دوسرا ہوتا ہے punctuation اپنے انگلیس میں پڑا ہوگا تو جو بھی ہم sentence بیجتے ہیں کسی بھی بندے کو جیسے میں یہاں پہ لکھا how are you ٹھیک ہے تو capitalization کا مطلب ہے سب سے پہلا words ہوتا ہے وہ capital لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا how are you آپ کیسے ہو لیکن i am fine الحمدللہ ٹھیک ہے یعنی پہلا word capital آ جائے گا تو یہ سمجھنے کے لئے لکھنا جاتے ہیں ہم اس لئے دوسرا ہے punctuation ٹھیک ہے نا تو capitalization ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں کونسا الفاظ کونسا letter کسی word کا capital کر دینا سمجھ میں آ رہا ہے کونسا letter کسی word میں کسی word میں capital کر دینا like wise how are you اس میں capital آئے گا اس میں جواب reply میں آئے گا i am fine میں ٹھیک ہوں اس میں i capital آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس میں آپ i جب ہم میسیج کریں گے چاہے whatsapp ہو facebook کوئی بھی میسیج ہو easily اس کو سمجھ پائے گا دوسرا ہے punctuation marks punctuation marks how are you note of integration punctuation marks ھیک ہے نا comma جو ہم ڈالتے وہ punctuation marks full stop punctuation mark ھیک ہے نا comma full stop note of integration ھیک ہے یہ سارے سارے punctuation marks ھیک ھیک ہے likewise اگر ہم کسی word پہ ترمیان like comma ڈالتے ہیں تو اس comma کا مطلب ہوتا ہے ہم sentence میں pause کرنا چاہتے pause ہوتا ہے رکھنا اور پھر آگے چلنا full stop ہم ہاں پہ استعمال کرتے جہاں پہ ہمارا sentence end ہو جائے ھیک ہے نا likewise i am going to deliver a zoom class tomorrow full stop ٹھیک ہے نا یا تو اگر مجھے end نہیں کرنا تو میں کاما کر کر گا to the students of nine and tenth تو یہاں پہ last پہ جو ہم نے full stop ڈالا likewise میں example دے رہا ہوں کو سمجھانے کے کاما پاس کر رہا ہوں i am going to deliver a zoom class کاما تو ninth and tenth class students یعنی کاما full stop اس سے سمجھ میں آجائی آتا ہمیں کہ ہم نے sentence بنا جی ہے کہ میسیج ہے سٹوڈنس کے لیے کہ سر نے میسیج آلی ہمیں کل زوم کلاس دے رہا نائن و دوسرا sentence ہم کس ٹائم پہ رکھیں گے لیکن یہ دو چیز امپورٹن ہے جب بھی ہم sentence لکھتے ہیں میسیج لکھتے ہیں کسی کو وہاں پہ سنٹنس کا ضروری ہوتا ہے ہم اس لئے پڑھتے ہیں ہم وربل کمیونکیشن میں ورڈ کا استعمال کرتے ہیں اور جب سنٹنس کی بات ریٹن فارم کمیونکیشن کرتے ہے جب ہم اپلیکیشن لکھیں گے میسیج کریں تو ہم ریٹن ٹائپ کمیونکیشن کرتے جہاں پہ ہم ورڈ لکھ دیتے ہیں ہمیں سنٹنس لکھنا ہے پورا تب جا کے ریسیور کو سمجھ آئے گا آپ کو کل سکول جانا ہے کل چھوٹی ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے سنٹنس 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 سارے سنٹنس 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 ہوتا ہے ریٹن فارم مجھے کمیونکیشن کریں گے سنٹنس کا خیال رکھنا ہے پنکٹویز مجھے کمیونکیشن پاک مجھے کہاں پہ ڈالنا ہے اس سے جو کیا ہوتا ہے ریسیور کو جو میسیج آئے جو کلیر اس کو ہو جائے گی انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھایا ہوگا اچھے سے اگلے کلاس میں پھر سے آپ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اسلام لیکن ملیقا